بسم اللہ الرحمن الرحیم مطلب یہ ہے ک روڈ بھی ہو شایMaster آپ لوگ ان کو انٹری کر کے آٹوکیٹ سیول 3D میں امپورٹ کرتے ہیں یا سیمپل آٹوکیٹ میں امپورٹ کرتے ہیں تو آپ کو اکثر معلوم نہیں ہوتا کہ اس کا زیرو زیرو پوائنٹ جو ہے جس جگہ سے سٹارٹ ہوا ہے اور جس طرف یہ جا رہا ہے وہ ڈائریکشن کس طرف ہے تو اس کے لیے ہم لوگی لپس کمانڈ ڈیوز کریں گے لپس کمانڈ کو ڈیوز کر کے ہم بہت آسانی کے ساتھ اپنے جو ڈائریکشنیں وہ کلکولیٹ کر سکتے ہیں تو لپس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ سیمپلی اے پی ٹائپ کر کے آپ نے اپنا جو لپس سے وہ لوڈ کرنا ہے جہاں بھی آپ کے فائل پڑی ہو لپس کی میرے پار ڈسٹارٹ پہ ہے دیکھیں آپ ڈسٹارٹ پہ میں نے ڈائریکشن آف پولی لائن سلٹ کیا یہاں سے میں لوڈ کر دیا اور دیکھیں ڈائریکشن آف پولی لائن پی ایڈ ڈی ڈی ڈاٹ لپس ایکسس پوری لوڈ ہے تو ہمارا جو لپس کمانڈ ہے اس میں لوڈ ہو چکا ہے اس کے بعد میں اس کو کلوز کر لیتا ہوں کلوز کرنے کے بعد اس کے جو کمانڈ ہے وہ ہے پی ایل ڈی پی ایل ڈی آپ دیکھیں یہاں پہ میں نے ٹائپ کیا ہے پی ایل ڈی اور انٹر کر دیا انٹر کرنے کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ سیلٹ پولی لائن پہ میں اس لائن پہ کلک کرتا ہوں جیسے میں نے کلک ہے تو دیکھیں آپ کو اس لائن پہ ڈائریکشن شو ہو رہا ہے کہ یہ اس طرف سے ہمارا سٹارٹ ہوا ہے اور اس طرح یہ اس طرف جا رہا ہے اس کے بعد میں دوبارہ انٹر کر لیتا ہوں کمانڈ کو ایکٹیوائٹ کرنے کیلئے اور اس لائن پر کلک کر لیتا ہوں تو دیکھ اس کا جو ڈائریکشن ہے وہ اس سائٹ سے ہے یہ آپ کو ایروز کی مدد سے شوہ رہا ہے میں دوبارہ انٹر کر لیتا ہوں اور اس کمیہ پر کلک کر لیتا ہوں تو دیکھ اس کا جو ڈائریکشن ہے وہ اس طرف سے ہے اس طرح میں دوبارہ کر لیتا ہوں انٹر میں اس لے کر رہا ہوں کہ اٹو کیٹس و تریڈے میں آپ جو بھی کمانڈ اپلائی کرتے ہیں اگر اس کے بعد آپ انٹر کریں گے تو وہی کمانڈ ریپیٹ ہوگا اگر کمانڈ ریپیٹ نہیں ہو رہا تو آپ پی ایلی ٹائپ کر کے انٹر کریں اور یہاں پہ کلک کریں گے تو دیکھیں ہمارا جو ڈائریکشن بھی وہ شو ہو رہا ہے یہ جو ایروز شو ہو رہا ہے یہ صرف یو کے حد تک ہے اس کے کسی قسم کا رول نہیں ہے میں اگر زوم ان زوم اوٹ کر لیتا ہوں تو یہ جو ایروز ہے یہ آٹومیٹک کے لئے غیب ہو جائیں گے دیکھیں میں نے جیسی اپنا ویل گما جائے تو ایروز جہاں پہ غیب ہو گئے میں دوبارہ یہاں سے کوئی پولی لین لگا لیتا ہوں خالدہ بل میں نے یہاں پہ پولی لین لگا دیا دیکھیں یہ میرے پاس پولی لین ہے یہاں سے میں کہتا ہوں پی ایل ڈی اس پہ میں نے کلک کر دیا تو دیکھیں یہاں پہ اس کی جو ڈیریکشن ایب ہو جتنی آپ کی یہاں پہ لینز ہوں گی جتنے کلکس ہوں گے دیکھیں سیگمنٹ سے یہ ون سیگمنٹ یہ ٹو سیگمنٹ اور یہ تری سیگمنٹ تو ہر سیگمنٹ میں یہ آپ کو ایک ایرو لگا کے دیکھا دیکھیں میں دوبارہ کر لیتا ہوں پی ایل اب میں چھوٹے چھوٹے بنا لیتا ہوں یہاں سے دیکھیں میں نے چھوٹے چھوٹے انٹر کر دیئے یہ میں چھوٹے چھوٹے کر لیتا ہوں یہاں سے اب دیکھیں آپ کو یہاں پہ میرے جو ایرو ہے وہ شو ہورہے ہیں کیونکہ ابھی تک میں نے جو زوم ہے وہ چینگ لی کی آپ دیکھیں میں نے یہاں پہ چھوٹے چھوٹے سیگمنٹ لگا دیا vienen میں دوبارہ یہاں سے کر لیتا ہوں پی ایل ڈی جیسے میں نے اس پہ کلک کر دیا پی ایل ڈی انٹر اور اس پر میں نے کلک کر دے کہ مجھے جتنے بھی میرے سیگمنٹ سے ان سب پر مجھے اس نے ایرو جو ہے مارک پر کی دی ہے ویو کے حد تک تو فرینڈ یہ تھا ہمارا آج کا لیسن کہ آپ لوگ آٹولیس کمانڈ کو یوز کر کے کسی بھی پولی لائن کی ڈائریکشن کیسے معلوم کر سکتے ہیں انشاءاللہ ملتے ہیں ان اس ویڈیو میں تینس فار واشنگ اللہ حافظ